جو قیمت ہے وہ اس وقت نوے ایک لاکھ یورو کے قریب ہے جو کہ پاکستانی دو کروڑ نوے لاکھ ہو جائے اگر آپ لے سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک فیٹری کے اندر یا کہیں بھی کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کا افیسو یعنی کہ پکا کونٹرائٹ کر دیتے ہیں یا کہ آپ اب لائف ٹائم کے لیے ہمارے پاس کمپنی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پسند کر لیا تو اس بیس کے اوپر اس کونٹرائٹ کے اوپر آپ پھر بینک کے تھوڑھ گر لے یہ سامنے سکول ہے کہ اگر یہاں پہ کل کو ہمارے بچے ہوتے ہیں سامنے سکول آئی در سامنے سکول میں ڈال رہیں گے بچے پڑھ لیں گے مل جاتی ہے میلان کے اندر میلان میں مجھے کمپنی کہتے تھے کہ آپ ہمارے پاس آجیں تو میں وہاں پر جا سکتا ہوں اگر مجھے ناو پولیس این جوب کی آفور آتی ہے تو میں وہاں پر جا سکتا ہوں یعنی کہ آپ اٹلی کے اندر موو کرتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں جہاں کہیں بھی آپ کو کام ملتا ہے اب جا سکتے ہیں السلام علیکم جی میتھا ہے کہ سب بھیریس ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں کہ اٹلی کے اندر جب آئے تھے یہاں آ کر کتنی دیر ہم کیمپ کے اندر رہے تھے کیمپ کے بعد پھر ہم جب باہر نکلے ہیں پھر ہمیں گھر ملا تھا گھر کے بعد پھر اب میں نے گھر کو بھی چھوڑ دی یعنی کہ ایک کیمپ جو تھا گورنمنٹ کے پاس جو میں رہ رہا تھا اس گھر کو چھوڑ کے جب اب میں اپنے گھر کے اندر آیا ہوں یہ گھر ہمارا اپنا کتنے کا گھر ہے اور آپ کو یہاں اٹلی کے اندر اپنا گھر لینا چاہیے یا رینٹ پر رہنا چاہیے یہ دو چیزیں بہت ہی کامن چیزیں ہیں کہ آپ اپنا گھر بھی لے سکتے ہیں یہاں رینٹ پر بھی رہ سکتے ہیں اور کیسے اور اس گھر کی یہ جو ہمارا یہ گھر ہے اس گھر کی قیمت کتنی ہے آج کس ویڈیو میں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں یہ ایک سٹوڑی بھی ہے ایک پریٹیکل بھی آپ کے لیے ایک زیمپل ہے کہ آنے والے وقت کے اندر آپ کو ان چیزوں کا پتا ہو کہ آپ جب باتیں ہیں اٹلی کے اندر یہاں آپ اٹلی کے اندر ہیں تو آپ کو بہت سا فائدہ ہو سکتا ہے تو گائز بات یہ ہے کہ جب میں اٹلی کے اندر آیا تھا تو اٹلی کے اندر آ کر جیسے ہی ہم اٹلی کے اندر لینڈ ہوئے یعنی کہ باہر روڈ یہاں پہ پہنچے تو ہمیں کیمپ دے دیا گیا ہم سیدھا کیمپ کے اندر چلے گئے کیمپ کے اندر گئے وہاں پر ہم تقریباً آٹھ سے نو مہینے اس کیمپ کے اندر گزارے جو کچھ بھی وہاں پہ کھانا پینہ مل رہا تھا الحمدللہ اللہ کی ذات کا شکر ہے بہترین تھا کہ کہتے ہیں جس کا کوئی بھی نہ ہو کم سے کم یہ جو گورنمنٹ تھی سہارا تو ہمارا بنی تو اتنا کچھ ہمیں یہ دیا وہاں پہ کھانا پینہ رہا ہے سب کچھ ہمیں دیا گیا اور ہمارے جو ڈاکومنٹس کا سسٹم تھا وہ سہارا انہوں نے ہوت کیا پھر اس کے بعد نو مہینوں کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ لرننگ کر رہا ہے سیکھ رہا ہے پھر انہوں نے کیمپ کی جگہ گھر ٹرانسفر کر دیا کیمپ ہوتا ہے پچاس سو لوگوں کے لیے ڈیڑھ سو لوگوں کے لیے لیکن جب گھر میں ٹرانسفر کیا تو یہ جو گھر دیتے ہیں وہ کم سے کم دو لوگ اور زیادہ سے زیادہ چار سے پانچ لوگوں کا گھر ہوتا ہے ہم جس گھر میں رہا رہے تھے ہمیں وہ پانچ لوگوں کا گھر تھا ان پانچ لوگوں کے گھر کے اندر میں رہا ہوں میں نے وہ کافی ویڈیوز پیچھے بھی بنایا ہوئی ہیں تو ہم نے وہ ریزیڈنسا بھی بنوایا اس کے بعد پھر ہم نے ایسو نید آگے سٹیڈی کی تعلیم حاصل کی اور پھر وہاں پہ جو جو چیزیں جو ضروری تھی وہ میں ساست کرتا گیا جو کرنا چاہیے تھا وہ سب کچھ کیا جوب کی بات تھی پھر جوب بھی ساستا ساستا جو جو جوب ملی اگریکٹر کی جوب تھی وہ کی سب کچھ کیا مطبع یہ ہے کہ گورنمنٹس آلو دیو تھی نورمال یہ سوال ہے کتنی دیر تک ہم یہاں پر رہ سکتے ہیں میں یہ بات کرتا تھا کہ اگر میں یہاں پر راتا ہوں تو میں کتنی دیر تک اٹری کے کیمپ کے اندر رہ سکتا ہوں جو پروجیٹ ہے جو گھر ہے اس کے اندر رہ سکتا ہوں تو نورمالی ایک بندہ اس کے جو دو کمشن ہوتے ہیں پہلے دو کمشن چار سے پانچ سال لگ جاتے ہیں تو ایک بندہ پانچ سال تک گورنمنٹ کے گھر کے اندر نورمالی رہ سکتا ہے چاہے وہ بندہ ہے یا بندی ہے یا وہ فیملی ہے وہ رہ سکتا ہے ایک قانون ہے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے اور آنے والوں کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا واللہ والم یہ ہر بندے کا اپنا نصیب ہے کہ اب تو بہت مشکل کیا ہوا ہے اس وقت تو اس کے بعد پھر ہماری ٹرانسفر بھی ہوتی ہے ہر نو مہینے کے بعد یہ ٹرانسفر بھی کر دیتے ہیں ایک گھر سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں یہ ٹرانسفر بھی کر دیتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں تو ہم پہلے ایک شہر میں تھے پھر دوسرے شہر میں ٹرانسفر کیا پھر تیسرے میں تو اتنی دیا تک جو بیسک چیزیں تھیں وہ میں نے مکمل کر لی ابھی جو تھا جو ہمارا پروسس تھا وہ میرا ٹائم آ چکا تھا کہ میں گھر چھوڑ دوں اور باہر اپنا گھر لے لوں یا اپنے کسی دوست کے ساتھ جا کے شیرنگ پر چلا جاؤں تو آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ گھر یہ جو گھر ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو سے تین گھر ہیں اس کے اندر ہی ایک سائٹ کے اوپر ہمارا اپنا گھر ہے تو وہ گھر کی جو قیمت ہے وہ اس وقت نوے ایک لاکھ یورو کے قریب ہے جو کہ پاکستانی دو کروڑ نوے لاکھ روپے بنتے ہیں تو ابھی آپ کو یہ گھر دکھانے والے ہیں کہ یہ گھر کیسا گھر ہے اور اس میں کیا کیا سہولت ہے تو آئیں نرسا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس گھر کے بارے میں کیا کیا نظارے ہیں یہاں پر اور اگر کوئی بندہ یہاں آ کر جب بھی باہر نکلتا ہے تو اس کو کیا کیا چیزیں فسیلیٹیٹ کی جاتی ہیں سب سے پہلے تو یہ پارکنگ ایڈیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ گاڑیاں کھڑی کر سکتے ہیں یہاں پر پارکنگ ایڈیا کے اندر آپ جب بھی کہیں کہیں بھی گھر لگتے ہیں تو اس کے نیچے آپ کو الارٹ کی جاتی ہے پارکنگ کے لیے یہ دیکھ لیں جتنے بھی بندیاں سب کی گاڑیاں یہاں پر کھڑی ہیں چار سے پانچ گاڑیاں آپ گھر کے نیچے کھڑی کر سکتے ہیں اور یہ نورملی آپ سائیڈوں کو پر جب گھر لیا ہو تو یہ پارکنگ آپ کی فری ہوتی ہے تو یہ سب سے پہلے یہ نیچے گودام ہے یہ چیک کر لیں ہمارا گودام جس میں ہم نے سیکلیں وغیرہ کھڑی کی ہوئی ہے یہ میں نے گرین سکرین لگائی ہے ویڈیوز بنانے کے لیے یہ ہمارا سٹوڈیو ہے بھائی سٹوڈیو چیک کر لیں یہ سٹوڈیو ہے فیوچر میں بھائی یہاں پہ ویڈیو بنیں گی فیل آج یہ سٹوڈیو بنایا ہے ابھی کمرہ ڈیکوریٹ کرنا ہے تو جب وہ ڈیکوریٹ ہوگا تو پھر اس کے بعد آگے بھی اور بہت کچھ ہے کرنے کے لیے تو یہ سیڑھی ہیں ہمارے گھر کے اوپر ٹھیک ہے یہ ابھی سیڑھیوں اوپر چڑھیں گے تو یہ آپ کو دکھا رہے ہیں چیک کریں یہ نیچے ہم نے یہاں پر جو ہمارے ایک انکل ہیں انڈین ہیں انہوں نے یہاں پہ فسنیں لگائی ہوئی ہیں یہ آج گاجر لگایے پیاز بھی لگایا ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پہ کدو بھی لگایا ہے اس سیڑ پہ ہڑی مرچ لگایا ہے وہ سائیڈ کے اوپر ٹھیک ہے اس کو کہیں کام ہے تو یہ ہمارے دروازہ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے گھر کا دروازہ اور اس طرح سے یہ سارے گ柯ک اٹھے ہیں تو یہ آپ سامنے بھی گھر دیکھ رہے ہیں وہاں پہ سامنے عاملے سامنے تو اس طرح سے یہ جو گھر ہے نا یہ آپ کو نارمل ہی اسی ہزار نوے ہزار ایک لاکھ یورو تک یہاں پہ گھر مل جاتا ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ یورو تک یہاں پہ گھر مل جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ گھر لینا کیسے ہے گھر کیسے ملے گا تو آئیں اندر چلتے ہیں آپ کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں تو یہ انٹرس ہے بھائی ہمارے گھر کی انٹرس کیا کر لیں یہ ہم انٹر ہوئے آج ہی سفائی کیا بھائی یہ سب سے بھائی جی واش روم ہے ہمارا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ شیشہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچن ہے ہمارا چھوٹا سا پیارا سا کچن چیک کریں یہاں پہ خود ہی ہنڈی بنانی ہوتی ہے کوئی باٹ سے آکے ہنڈی وغیرہ نہیں بناتا تو یہ کچن کا سارا سمان ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ جو کچن کا سمان ہے وہ پہلے سے ایڈوانس سب لڑکے کچھ پیسے ڈالتے ہیں تو ایک مہینے کا کچھا سمانہ وہ لے آتے ہیں یہاں پہ رکھ لیتے ہیں تو یہ بیٹھنے کے لیے ایڈیا یہاں پہ اگر دوست وغیرہ بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ ایک واش روم ہے ایک یہ ڈرائنگ روم سا کچن میں ہے اور ایک روم یہ ادھر ہے یہاں پہ بھی دو لڑکے سو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں بائی اس وقت ہمارے اندر ہیں تو دو لڑکے یہاں پہ سو سکتے ہیں یہ بالکونی ہے یہاں پہ آپ صبح کھڑے ہو کے جو نا فرش ہوا لے سکتے ہیں یہ بالکونی ہے وہ سامنے اڑبیوں کا گھر ہے سامنے پوڑا اڑبیوں کا گھر ہے یہ سامنے سکول ہے کہ اگر یہاں پہ کل کو ہمارے بچے ہوتے ہیں تو پہل سامنے سکول ہے در سامنے سکول میں ڈال دیں گے بچے پڑھ لیں گے تو یہ سلنڈر کے لیے جگہ یہاں پہ بنای ہوئی ہے سلنڈر ہم نے یہاں پہ باہر رکھا ہوتا ہے یہ دیکھنے آپ سلنڈر یہ اس کے اندر رکھا ہوا سلنڈر لگا ہے کیونکہ یہاں پہ کافی گھروں کے اندر گیس بھی ہے لیکن ہم نے جو ہے نا ہم نے سلنڈر رکھا ہوا ہے یہاں پہ وہ مالک جو نا اس گھر کا وہ نہیں چاہتا کہ گیس لگوا ہے تو اس کے الگ سے بہت سسٹم ہوتے ہیں تو یہ آپ نے میں آپ کو اپنا روم بھی دکھا دوں میرا روم کونسا بھائی یہ میرا روم ہے یہ چیک کر لیں یہ میرا روم ہے بھائی یہ میرا ٹیبل ہے یہاں بیٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میرا بیگ ہے یہ میرا ساتھ بھی ایک بائن ہے وہ بھی ساتھ میں سوتے ہیں تو اس طرح سے یہ میرا روم ہے صحیح ہو گیا تو ویل گائز آپ نے کچن بھی دیکھ لیا ہمارا یہ کچن اور یہ میرا گھر یہ روم سارا کچھ ہے اب یہ بات ہے کہ تین سے چار سال میں جو ہے کیمپ کے اندر رہا ہوں پروجیٹ کے اندر رہا ہوں اور یہاں رہنے کے بعد پھر میں نے یہ چیز محسوس کی کہ اب وہ چیزیں ساری کور کر لی ہیں جو کرنی چاہیے تھی تو اب وقت آ چکا ہے کیمپ چھوڑنے کا کیونکہ ایک لیمٹ ہوتی ہے وہ لیمٹ یہ ہوتی ہے دو طرح کی لیمٹ ہے ایک یہ ہے کہ اگر آپ دوسرا کمیشن دے جاتے ہیں اور دوسرا کمیشن بھی فیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ خود آپ کو کہتے ہیں کہ آپ گھڑ چھوڑ دیں دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ اچھے کام پہ لگ گئے ہیں جو بیسیک ضروریہ تھی وہ چیزیں آپ نے پوری کر لی ہیں ان کے جو قانون کے مطابق ہے اور آپ کام کرنے لگ پڑے ہیں آپ کا ٹیکس زیادہ ہو گیا تو آپ کو گھڑ چھوڑنا پڑے گا اگر آپ گھڑ نہیں چھوڑتے پھر آپ کو نو ہزار سے بانہ ہزار یورو جرمانہ آئے گا جو کہ پاکستانی پینتیس لاک ر رو پہ بنتا ہے اور اس کو معاف کروانے کے لیے یا اس کا کیس لڑنے کے لیے جب جرمانہ آجائے تو وہ کم سے کم آپ کو تین لاک رو پہ چاہیے ایک ہزار یورو جو وکیل کو دینا ہوتا ہے تو یہ بہت لمبا پروسس تھا میں اس جھنجٹ میں نہیں تھا پڑنا چاہتا تو میں نے بیسیک یہ چیز سوچی کہ الحمدللہ جب ہم خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے ہیں تو ابھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اب نکلنا ہوگا تو نکلے بار تو پھر اس گھر میں دوستوں کے سات یہ گھر ہے ہمارے دوستوں کا اور یہ دوست نے لیا ہوا رینڈ کے اوپر رینڈ کے اوپر یہ گھر ہے اور اس گھر کا جو رینڈ ہے تقریباً ساڑے پانسو یورو رینڈ ہے اس میں پھر بجلی اور پانی اور اس کے بعد یہ گیس یہ الگ چیز ہیں یہ اپنے ہوت سے پی کرنا یعنی کہ سات سو یورو تک یہ ایکسپینس ہو جاتا ہے تو بھائی دوست کا یہ گھر ہے اور ہم جو یہاں پر رینڈ آؤٹ پہ رہ رہے ہیں رینڈ پہ کر کے رہ رہے ہیں بہت سے لڑکے یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ اپنا گھر لے سکتے ہیں اپنا گھر آپ لے سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک فیٹری کے اندر یا کہیں بھی کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کا افیسو یعنی کہ پکا کونٹرٹ کر دیتے ہیں یا کہ آپ اب لائف ٹائم کے لیے ہمارے پاس کمپنی کہتے ہیں کہ اب ہم نے آپ کو پسند کر لیا تو اس بیس کے اوپر اس کونٹرٹ کے اوپر آپ پھر بینک کے تھرو گھر لے سکتے ہیں لیکن بہت سے لوگ نہیں لیتے اس کی ریزن کچھ وجوہت ہوتی ہیں جیسے کہ جس میں پریمیم دینا پڑ جاتا ہے آپ کو جو کہ بہتر نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے پھر بہت سے لوگ ہیں جو رینڈ پہ رہنا پسند کرتے ہیں کہ ہم رینڈ پہ گھر لے لیتے ہیں تین چار پانچ لڑکے کٹھے گھر میں رہ لیں گے اس میں قرائے بھی مینج ہو جائے گا کھانا پینے بھی مینج ہو جائے گا اور اچھی زندگی گزرے گے کام کریں گے اپنا سروائیو کرتے رہیں گے رینڈ کے اوپر آپ گھر لے سکتے ہیں مالے کے ساتھ کونٹرٹ ہوتا ہے کم سے کم تین سال کا زیادہ سے پانچ یا دس سال کا کونٹرٹ آپ کر کے رینڈ کے اوپر گھر لے سکتے ہیں اس طرح اب میں بھی ہوں اور میں بھی چاہوں تو میں اپنا گھر لے سکتا ہوں رینڈ کے اوپر ہم تین چار دوست مل کے پارٹیشن کر کے اپنا گھر رینڈ پہ لے لیں گے اور پھر کہیں بھی جہاں پہ ہمارا کام ہے اب آپ کا جہاں پر کام ہو آپ اس کے نزدیک گھر ڈونڈ سکتے ہیں مل جائے تو اس کے نزدیک جتنا نزدیک ہو سکے آپ وہاں پہ گھر لے سکتے ہیں تو یہ بہت پلس پوائنٹ ہے اور جب آپ باہر نکل آتے ہیں کیمپ کو چھوڑ دیتے ہیں پروجیٹ کو چھوڑ دیتے ہیں گورنمنٹ کے جو سہولیات ہیں ان سے آپ الگ ہو جاتے ہیں سب کچھ آپ نے ہود کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو چینج کروانے کے لیے ہود سے فیز پے کرنی ہوتی ہے وکیل کو ڈاکٹری گارڈ کو چینج کروانا ہے وہ آپ نے ہود جانا ہوتا ہے ہود جا کے سب کچھ کرنا ہوتا ہے اور جتنے بھی بینک کے معاملات ہیں سب کچھ جو کچھ بھی ہے ایک سو سارے معاملات ہیں کھانا پکانا سب کچھ ہر چیز آپ نے ہود ہی دیکھنی ہوتی ہے اور لائف اتنی زیادہ بیزی ہو جاتی ہے کہ آپ جوب پر جا رہے ہو جوب سے پھر واپس گھر میں آ رہے ہو اور اس کے بعد پھر یہاں آکے آپ کوکنگ بھی کر رہے ہو باری بھی ہے آپ کی صفائی کی بھی باری آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ کرنی ہے گھر بھی بات کرنی ہے اور یہاں پر اور بھی بہت سے معاملات ہیں یہ اور لائف بہت زیادہ بیزی ہو جاتی ہے بہت بہت زیادہ بیزی ہو جاتی ہے لیکن اگر اگر مجھے جتہی ہے میلان میں مجھے کمپنی کہتی ہے کہ آپ ہمارے پاس آی آیا تو میں وہاں پر جا سکتا ہوں اگر مجھے ناؤ پولی سے جاپ کی آفر آتی ہے تو میں وہاں پر جا سکتا ہوں یعنی کہ آپ اٹلی کے اندر موو کرتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں جہاں کہیں بھی آپ کو کام ملتا ہے اب جا سکتے ہیں نوکڑی کے لیے کہیں بھی اٹلی ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کے لئے ایزی ہے ہم اٹلی ٹرائول بھی کرتے ہیں سارا گھومتے بھی ہیں اور جاب بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ اسی طرح کرتے ہیں کبھی کچھ مہینے چھ مہینے ایک جگہ پہ چھ مہینے ایک جگہ پہ اس طرح سے گھومتے پھرتے رہتے ہیں ایڈ دا اینڈ میں گھر کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا جو دوست بھی گھر کے حوالے سے پوچھے گھر ہم اپنا لینا چاہیں جن لڑکوں کے جن لوگوں کے یہاں پر اپنے بزنس ہیں فیکٹریز ہیں بڑی بڑی اپنی کاروبار ہیں بڑے تو ان کے لئے لاکھ یورو کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے زمینداری کا کام کرنے والے جو ایگرگرچہ کا ٹھیکے دار ہیں کاروبار کرتے ہیں ان کے پاس بھی ماشاء اللہ بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں اللہ بڑھ کر ڈالے اور اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ ایزلی یہاں پر اپنا گھر لے سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے نارمل سی بات ہے ایک لاکھ یورو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یعنی پاکستانی تین کروڑ پر بنتا ہے تو یہ صرف سے تین سے چار مہینوں کی گیم ہوتی ہے کاروبار کے اندر جب آپ کا کاروبار اچھا طریقے سے پھیل جائے وسیع پیمانے پر ہو تو بہت کچھ ہے بھائی کرنے کو یہاں پر بہت کچھ ہے سو میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہی بات بتانے کی کوشش کیا کہ کیسے ایک بندہ جب اٹلی کے اندر آتا ہے ورک پرمرٹ پر آ رہا ہے یا ویجر ویزا پر آ رہا ہے یا سٹیڈی بھی اس کو پر آ رہا ہے تو اس کے لئے سٹیپ ہوتے ہیں تو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پر چلنا ہوتا ہے اور پھر آگے چل کے ساری چیزیں اور یہ معاملت آپ لائف کے اندر اچیو کرتے ہیں ایک سے دم کچھ بھی نہیں مل جاتا آپ کو ایک ٹائم پیرڈ لگتا ہے اور یہ سارا ٹائم پیرڈ جو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کیم کیم سے پھر گھر گھر سے پھر آپ لیفٹ کر کے پھر آپ باہر نکلیں یہ پورا پروسس تین ساڑھے تین سال کا پروسس اور اس کے بعد یہ سارا معاملت آپ کے سامنے ویل آج کیسے ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کی ہیں ہوتھ ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے بہت اچھا لگا ہوگا اور لائک اور شیئر کرتے ہیں اور اپنا پیار دکھاتا نہیں ملتے ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں آپ ہمیں دیں جاتا ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ